تو میں ایک فرض اتار رہا ہوں اس شب قدر کے اجتماع میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے کے لیے کہ میں نے یہ اذان بھی دی تھی باقی کئی اذانوں کی طرح کہ جب اس مسئلہ کو کہیں اجاگرنی کیا جا رہا تھا اور دھڑا دھڑ دین بیچا جا رہا تھا میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ یہ جرم ہے وہاں رہ کر دین بیشنا اپنے کیے پہ سارے غور کریں یا تو اتنی پاور حاصل کریں اتنا دین پڑھیں کہ وہاں اپنے اثرات مرتب کریں ان پر اور ان کی کسی چیز کے سامنے چھکے نہیں بلکہ ڈٹ کر اپنا مذہب بیان کریں یا شہید ہو جائیں یا اپنا وہاں پہ اثر قائم کر دیں اور اگر لولے لنگڑے بن کے گنگے بن کے وہاں صرف پیچے کے لیے رہنا ہے تو پھر قبر برباد ہو رہی ہے پھر آخرت برباد ہو رہی ہے پھر اس کے لیے بھوکا رہنا خوشک روٹے کے لکمیں کھا لینا یہ کروڑ مرتبہ ان ڈالروں سے بہتر ہے کہ جن ڈالروں کے نتیجے میں مازاللہ دین کا سودا کیا جا رہا ہوں میں شاید پوری دنیا میں آج اکیلہ ہی یہ آزان دے رہا ہوں کہ ہم نماز کی باقی شرطیں تو دیکھتے ہیں کہ کپڑے پاک ہیں کعبے کی طرف مو ہے وقت ہو چکا ہے تو کیا یہ شرط بھی پوری ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس بیس پر کہ رزق ہے وہاں پر کاروبار ہے اور پھر وہ کاروبار ہماری مجبوری ہے حکومت کی اور سب کی کیوں اس صفیر نکالیں ہم مر جائیں گے تمہیں جانے کی اجازت کس نے دی تھی کہ تم اس کاروبار کو وہاں نہ بنا رہے ہو اس محیثت کو بہانہ بنا رہے ہو آج کی اس موضوع میں صرف چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل اسلام کتنا دب گیا ہے اور ہماری سوچ کتنی پیچھے رہ گئی ہے آج ہمارے سوچنے کے ذابطے ذاویے وہی صحیح نہیں رہے آگے منزل کہاں ملے گی وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا میں نے ہزارہ آحادیث کو سامنے رکھے یہ سوچا کہ کون سی کمی ہم میں ہے کیا ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں روزہ ہم رکھ رہے ہیں حج زکاة سب کچھ ہے کیا وجہ ہے کہ کوئی پاؤں زمین پہ لگی نہیں رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تھے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ان میں سے کہ آج ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں تو مجھے سہا ستہ میں سے کچھ احادیث ایسی نظر آئیں ایک بہت بڑی شہ جو سرکار بیعت میں پبند کرتے تھے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے آج ہم بالکل اس کے الٹ کر رہے ہیں یعنی وہ کرنا سو فیصد یا پچاس فیصد تو در کنار ہم نہ کر کے اور پھر الٹ اس کے کر کے پھر چاہیں کہ امن آئے سکون آئے اسلام غالب ہو تو ہم تو وہ پوری بیعت کی شرطیں نہیں پوری کر رہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے لیے لگاتے تھے یہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھاسی ہے نسائی شریف میں البیعت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ پڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کلمہ پڑنے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ بھی پبندی کروگے یہ بھی کروگے یہ بھی کروگے حضرت جریر کہتے ہیں بایاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اسلام میں بیعت کہ میں نے بیعت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر علی اقام السلا نماز قائم کرنے کے بارے میں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اگرچہ کمی بہت سی ہے دوسرا وَعِتَعِذْزَقَا کہ میں نے بیعت کی سرکار نے فرما تم نے زکاة بھی دینی ہے مسلمان ہو رہے ہو زکاة بھی دینی ہے کہا میں نے یہ بھی منظور کیا یہ بھی اللہ کے فضل سے جو لو سارے نہیں دیتے تو کچھ نہ کچھ لوگ آج بھی چین محسوس کرتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے کہ اللہ نے جو لازم کیا تھا ہم نے وہ مال کا حق ادا کر دیا تیسرا وَنُنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ بھی کچھ نہ کچھ ہے ابھی تک سماجی خدمت کہیں کوئی بیمار ہو کوئی محتاج ہو اس کا درد دل میں ہے کہ ہم اس کو کپڑے لے دیں اس کو دوائی لے دیں یا کوئی اچھا مشورہ کسی کو دے دیں یا کہیں کوئی گڑا ہے اور بتائیں کہ سامنے دھیان کرو یہ اس میں گر جاؤ گے چوتھی چیز وہ متروک ہے اور شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ ہو اور حالانکہ ادھر سرکار نے تو صدیوں پہلے بتائی ہے چوتھی چیز آج کتنے لوگ ہیں پاکستان کے جو اس وقت جرمنی فرانس امریکہ برطانیہ یہ وہ سب گئے ہوئے ہیں روزگار کے لیے کبھی اس بارے میں بھی سوچا کہ ان کو وہاں جانے کی اسلام نے اجازت دی تھی ہر کوئی کاروبار ہے رزق ہے کسب ہے وہ اسلام کی شرطیں بھی ہیں کہ کہاں جا سکتے ہو کہاں نہیں جا سکتے کس آبادی میں رہ سکتے ہو کس میں نہیں رہ سکتے آج یہ تو مسائل ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے سامنے خاکے بنتے ہیں اب مسلمان بیشارے کیا کریں اب ان کا بھی دھیان کرو تم کہتے ہو جہاد فرض ہو گیا فرانس کے خلاف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانس چوتی شرط یہ ہے علا فراق المشرق کہ جس دیس میں مسلمانوں کا راج نہ ہو اس دیس میں نہ رہنا یہ بھی مسلمان پہ فرض ہے یہ بھی جریر بیعت کرو علا فراق المشرق مشرق آج کے جوز کرسٹن یہ اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ماذا اللہ تو واضح مشرق اب فراق مشرق کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں اس کو شامل کیا کہ یہ نہیں کہ تم کہو کہ رہنا ہے جہاں بھی رہ لیں فراہ جب تیرے محلے میں شرک ہوتا ہو اور تُو اسے روک نہیں سکتا اور تیرا بس نہیں چلتا تو اگر تُو وہاں سے نکلتا نہیں تو تیری نماز قبول نہیں تیرا روزہ قبول نہیں تجھے نکل نہ پڑے گا اب دوسری حدیث شریف پیش کر کے میں اس کی پھر آگے وضاحت کرتا ہوں یہ جامع ترمزی کے اندر حدیث شریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں ایک ہزار چھے سو چار نمبر حدیث بہت جنجوڑنے والے لفظ ہیں سرکار فرماتے آنا بریون من کل مسلم میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے کافر کی بات نہیں اس سے تو بیسے سرکار بری سرکار کہ وہ کچھ نہیں لگتے سرکار کا ان سے کوئی تعلق نہیں لیکن لفظ ہے مسلم آنا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرقین فرمائے میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں وہ میرا امت ہی نہیں جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رہتا مشرقوں کی بیچ میں ہے یقیم یقیم بین اظہر المشرقین یقیم اقامت سے ہے یہ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں کہ فلان مندہ فلان مقیم ہے فلان جگہ پہ اقامت پذیر ہے یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں بائیت کے اصول میں اور آج کسی کو کوئی محلے کا نازم کہہ دے کہ میرا اسے کوئی اور اس کو کبھی سوچ یہ نہ آئے کہ میں یہ غلطی کیوں کر رہا ہوں میں وہ کام کروں کہ سرکار فرمائیں یہ میرا ہے اب سوچو تجارت زمانے کی ایک طرف وہ ہے جو کماتا روزانہ کروڑوں ہے لیکن سرکار فرماتے یہ میرا نہیں اور دوسری طرف وہ ہے جس کو مشکل ہزار ملتا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں میرا ہے تو پھر اس نے کروڑ کیا کرنا ہے کہ سرکار ہی دھکا دے کے نکال دیں اس کے لیے تو وہ ہزار بہتر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم آپ فرماتے ہیں میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں اور ساتھ اس کی وجہ یہ سنن نسائی جو دوسری جلد میں حدیث ہے میں اختصار سے بات مکمل بھی کرنا چاہتا ہوں تیسری جلد میں یہ الفاظ ہیں لا یقبل اللہ اللہ قبول نہیں کرتا نماز تو پڑھتے ہیں نا ہم کہ رب قبول کرے ورنہ فیدہ کیا ہے روزہ ہے کہ رب قبول کرے اور رب غنی جن العالمین ہے وہ ہر کسی کی قبول نہیں کرتا وہ اس کی قبول کرتا ہے جو اس کی بتائی ہوئی شرائط پہ پڑی گئی ہو یہ نہیں کہ جو جیسی بھی پڑے وہ قبول کر لے سرکار فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عز و یفارق المشرقین الالمسلمین فرماتے جس مشرق نے شرک چھوڑا میرا دین قبول کیا کلمہ پڑا آخرت پہ ایمان لائیا اللہ کو ایک مانا مجھے آخری نبی مانا قرآن کو مانا کتابوں کو مانا رسول کو مانا مگر رئیس وہیں مشرقوں کی اندر ہی لکھی فرماتے کتنے کروڑوں جو عذر ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں اب برطانیہ نراز ہو جائے گا فرانس نراز ہو جائے گا امریکہ نراز ہو جائے گا دین سے تو پوچھو دین نے تو کہا تھا سرکار نے فرمایا اگر تبلیغ کے لیے جانا ہے تو لَا تُسَافِرُ بِالْقُرْآن الى ارد الادو رکھ قرآن ساتھ لے کے دشمنوں کی زمین میں نہ جانا جہاں تمہاری حکومت نہیں زبانی پڑھ کے دعوت دو چونکہ وہ قرآن کی حکم ان کے خلاف ہے تو وہ قرآن جلائیں گے قرآن کی بیاد بھی کریں گے تو تم قرآن لے کے نہ جانا آج ساری دنیا پر امت مسلمہ بے بس ہے کوئی کہتا ہے نہیں ذرے مبادلہ کمار رہے ہیں ارے مکھی مارنا اور اپنا ہاتھی مروا لینا یہ کی برابر کی تجارت ہے پوری دنیا میں یا تو اپنا غلبہ وہاں کرو اور اگر تمہارے سامنے وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر تمہارا ایمان پل پلا پھر بل آخر مر ہی جائے گا اور یہ سرکار فرما رہے ہیں وہ پہلے تھا مشرق پھر بنا مسلم کلمہ پڑا کلمے میں کوئی شک نہیں مکمل جو چاہیے ایمان مجمل ایمان مفصل سب کچھ قبول کیا لیکن وہاں سے نکلا نہیں رہیش وہی رکھی اب اس میں کیا ہوتا ہے رہیش وہی رہے سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ یہ مشرقوں کے گھر کے کھانا پکتے کی آگ بھی نہ دیکھے اور وہ اس کی آگ نہ دیکھے اور آج تو مسئلہ آغوش میں بیٹھنے تک پہنچا ہوا ہے اور قرآن کہتا جو تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا یوں حرام ہے جیسے زنا حرام ہے اور شراب حرام ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او یفارق المشرقین الالمسلمین جب تک وہ مشرقین کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا صرف کلمے سے اس کو کوئی فیدہ نہیں حالانکہ مسلمان تو ہو گیا سرکار نے لفظ مسلم اس پر بولا لفظ مسلم کا اطلاق کیا اور کہا کہ پھر وہ وہاں سے نکلے اسلام میں چھوڑنا پڑے گا اس کو وہ علاقہ یا پھر اعلانیاں کر کے دکھائے وہاں اپنے سارے کام اگر نہیں کر سکتا تو پھر اسلام اپنے قانون اور ضابط رکھتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رزق کے بہانے نہ بناو وَكَعِيِّم مِن دَابَ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا آج اتنا بڑا فرض ناموس رسالت کا فرض تھا جہاد فرانس کے خلاف اور یہ تو معمولی سی بات تھی سفیر نکالنا مگر اس پر بھی کچھ نہ کیا جا سکا بہانہ کیا ہے کہ پھر بھوکے مر جائیں اللہ فرماتا ہے یہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جانور ہیں ان میں سے کس کس کی مہانہ سیلری ہے کس کا جاب ہے ان میں سے کس کا بیک بیلنس ہے ان میں سے کس نے اپنے کندے پہ بھوری بھر کے رکھی ہوئی ہے پھر کسی کے پاس بھی لا تحمل و رزق آ ان میں سے کوئی بھی اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا پھر اللہ یرز کو رب اسے بھی دیتا ہے تو جو اشرف المخلوقات نہیں رب اسے بھی دیتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا جو مومن نہیں مسلمان نہیں ہیوان ہے اسے دے رہا ہے تو تم صرف چند لکموں کے لیے نمو سے رسالت جیسے مسئلے پر یو ٹرن لے لو اور دین کے مسئلے پر یہ کہ وہاں کے لوگوں کا پھر گزارہ کیسا ہوگا یہ یعنی ضروری ہے کہ سجدہ صاحب کیا جائے اور وہ بہت بڑا سجدہ صاحب کیونکہ اب گزارہ ہے ہی نہیں اگلے دن یہ شرط ہوگی کہ گریل لسٹ سے تب نکلوگے کہ جب مسجدیں بند کر دو گریل لسٹ سے تب نکلوگے کہ جب کہ ایک سجد بھی برحق ہیں تو کیا پھر یہ یہ شرطیں پوری کر کے گریل لسٹ سے نکلیں گے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث سامنے رکھئے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شرط لگائی تھی ہم نے بھلائی اور بھلانے کے بعد آگے ہم اس کے اوپر کئی محل تعمیر کر چکے ہیں چونکہ وہاں رہنا ہے تو پھر دوستی چاہیے چونکہ وہاں رہنا ہے تو پھر یہ نرمی کر لو چونکہ وہاں رہنا ہے تو پھر یہ دین کا حصہ بدل لو ارے اسلام رہنے کی اجازت نہیں دیتا تم کیوں بدلتے جا رہے ہو سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں یہ حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو پانچ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں لا تساکن المشرقین لا تساکن یہ ہے سکونت مشرقوں کی آبادیوں میں لا تساکن لا تساکن جیسے شراب کو منع کیا یہ بھی نہی ہے فرما میرے دین میں عمر نہی کے جو سلسلہ ہے زنا حرام شراب حرام ایسے کچھ رہیشیں بھی حرام کچھ محلوں میں رات بسر کرنا حرام یا تو پھر اتنی پاور ہے کہ وہاں جہاد کر کے اسلام کا پرچم لہراؤ اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنے سامنے کفر ہوتا دیکھو گے تو ایمان تمہارا بھی پھر نہیں بچے گا اب جن کے سامنے سرکار کے خاکے لگے ہوں اور وہ دیکھ کے کر کچھ نہیں سکتے تو کیا بنا ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ توہین کے بدلے چند ٹکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جہاں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں وہاں نہ بیٹھو مشرقین میں سکونت نہ رکھو محبوب سے پوچھ لیا گیا کہ اگر کوئی اسے سکونت رکھنی پڑ جائے ان کے بیچ تو پھر کیا ہے کوئی بڑا جرم ہے سرکار فرماتے ہیں فمن ساکانہم اوجا اماؤہم فہوا مثلہم جس نے انہی میں رہیش رکھی وہ انہی کی طرح کا ہے یہ بھی تو دین ہے یہ بھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ اللہ سلم کے عادیز ہیں یہ بھی تو سندے صحیح سے ہیں صرف مبلغ کو اجازت ملی مبلغ کو میری نظر ہے ان حدیثوں پر بھی کہ سرکار نے فرمایا تھا عجیز الوفدہ وفد جائز رکھنا صحابہ تمہارے وفد جائیں دوسروں کے آئیں ڈیلیگیشن کو جائز رکھنا مگر وہ اور ہے سفارت اس وفد کی شکل میں اور یہ جو معاملات اس انداز میں اتنے اتنے پھیل گئے کہ آج کسی کو یہ ہوش تک نہیں کہ جانا میرا جائز بھی ہے یا نہیں ارے آگ مکان کو لگی ہو اور فائر برگیڈ کا عملہ بجھانے آیا ہو اور دوسرا کو وہ جو گیا ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں ارے وہ ہے آگ بجھانے والا اس پر فرض ہے کہ جائے اور وہاں لوگوں کو نکالے اور تو جس طرح جل کو نکالنا ہے جیسے وہ لکمہ بنیں گے ایسے تو بھی بن جائے گا اپنے آپ کو یا تو پھر وہ تربیت دے اور وہ آلات لے کہ تو آگ بجا سکے نہ تو کہ وہاں جا کے تماشائی بن کے بیٹھے دین کیسے بچے گا تیری تو معلومات ہی نہیں پھر یعنی آدھے لوگ تو ویسے ہی وہاں جا کر آدھا دین ویسے ہی دے بیٹھے ہیں ان کی اسلامی معلومات ہی نہیں رہی ان کی سوچ ہی نہیں رہی پوچھتے ہیں خنزیر حرام ہے تو اقلی وجہ کیا ہے ارے بے وکوف اقلی وجہ سے پہلے قرآن پڑھو اقلی وجہ تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے تیرے لیے فرض ہے کہ تو اسے حرام مان کیونکہ تیرے رب نے اسے حرام کیا ہے اب وہاں بیٹھ کے قرآن کہ اپنا آدھا دین یا پورا ویسے اس سے فارغ ہو گئے اور پھر ساتھ ساتھ ہم جو بچے ہوئے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم سخت بولتے ہو تمہاری وجہ سے ہم پہ سختیاں ہیں میں کہتا ہوں بے وکوفو ہم بول رہے ہیں تو امت کی نمائندگی ہو رہی ہے اور اگر ہم بھی تمہاری طرح گنگے بن جائیں تو خد شاہ کہ زمین پھٹنا جائے سب کچھ دین ایمان اسی کو بنا لیا کہ چند لکمیں ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن ساکانہم او جامعہم فہوا مثلہم اب کس کے کلم میں ہے پاور کہ وہ کچھ گنجائش کر دے کہ نہیں پونا مسلمان تو ہے ان جیسا نہیں فہوا مثلہم اب یہ بیان کرنا بھی بڑی آزمائش ہے اب جن کے سارے فنڈ ہی وہاں ہیں جن مبلغین کے یا جن کی اپنی نیشنیلیٹی وہاں کی ہے جس کو حصول میں بھی کفر پہ دسخط کرنے پڑتے ہیں تو وہ پھر یہ حوالہ اگر پتہ بھی چل جائے تو دینا ان کے لئے تو ویسی مسئلہ اور پہلے پتہ چلنا بھی بڑا مشکل ہے تو میں ایک فرض اتار رہا ہوں اس شب قدر کے اجتماع میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے کے لئے کہ میں نے یہ اذان بھی دی تھی باقی کئی اذانوں کی طرح کہ جب اس مسئلہ کو کہیں اجاگر نہیں کیا جا رہا تھا اور دھڑا دھڑ دین بیچا جا رہا تھا میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ یہ جرم ہے وہاں رہ کر دین بیشنا اپنے کیے پہ سارے غور کریں یا تو اتنی پاور حاصل کریں اتنا دین پڑھیں کہ وہاں اپنے اثرات مرتب کریں ان پر اور ان کی کسی چیز کے سامنے چھکے نہیں بلکہ ڈٹ کر اپنا مذہب بیان کریں یا شہید ہو جائیں یا اپنا وہاں پہ اثر قائم کر دیں اور اگر لولے لنگڑے بن کے گنگے بن کے وہاں صرف پیچے کے لیے رہنا ہے تو پھر قبر برباد ہو رہی ہے پھر آخرت برباد ہو رہی ہے پھر اس کے لیے بھوکا رہنا خوشک روٹی کے لکمیں کھا لینا یہ کروڑ مرتبہ ان ڈالروں سے بہتر ہے کہ جن ڈالروں کے نتیجے میں مازاللہ دین کا سودہ کیا جا رہا ہوں ان احادیث میں کسی کی سند کمزور نہیں یہ سیاستہ کی حدیثیں ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پتا تھا نا سارا مستقبل کا چونکہ آخری نبی ہیں آخری نبی نے بتانا تھا کہ چودویں صدی ہوگی تو تم امت سڑک کو کراس کرتے وقت پل ٹوٹا وہ ہوگا تم نے اس طرف جانا ہے آگے جاؤگے تو لوٹنے والے ہوں گے تم نے ادھر جانا ہے یہ ساری ڈیوٹی ہے سرکار کی جو نبھائی ہے تو کیوں منع کر رہے تھے کہ مشرکوں کی عبادیوں میں نہیں رہنا کہ وہ ان پر اثر انداز ہوں گے ان کو گریفت میں لے کر ان سے کہیں گے پچھلوں کو بھی کہو کہ وہ بھی دین کے بارے میں نرم ہو جائیں ان کو آلہ کار بنا لیں گے ان کے ذریعے سے پچھلی ملت کو بھی موڑنے کی کوشش کریں گے اس واسطے میری آقا علیہ السلام جہاں یہ فرما رہے تھے شراب حرام ہے زنا حرام ہے وہاں فرما رہے تھے کہ مشرکوں کی کافروں کی آبادیوں میں رہیش رکھنا بھی حرام ہے دین سب کے لیے ایک ہے جو بلادِ کفر ہیں محض رزق کے لیے کاروبار کے لیے وہاں جانا اس کا اس کی پرمیشن میرے نبی علیہ السلام نے نہیں دی مشروط ہے صرف تبلیغ کرنے والوں کے لیے اگر وہ بھی صرف تبلیغ کے لیے جائیں اور تبلیغ کر پائیں اور وہاں کی آگ بجھا سکیں اور اگر خود اسی قائندن بننا ہو تو پھر اس مبلک کو جانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اصل اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں اپنے امور ہیں موسیقی